السلام علیکم ڈیو سٹونٹر کیسے ہیں آپ دیکھیں ٹیک کلکل اکیڈمی تو جو سٹونٹس ہماری چینل پر نیو ہیں جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ ایک اور چیز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپرز نہیں ہونے کرونا والیس کافی پھیل گیا ہے تو یہ سوچ آپ نے ذہن سے نکال دے پیپر آپ کے ہونے ہیں میں بھی آگے تھوڑے چلے جائیں میں بھی اگر پیپر ہوں گے تو لگتار ہوں گے اور ایسی کنڈیشن بھی ہو سکتی کہ ایک دن میں آپ کو دو اگزامس بھی دیں پڑے لیکن آپ کے اگزامس ہوں گے کیونکہ اگر اگزامس نہیں ہوں گے کافی مسئلہ پڑے گا چھوٹی کلاسس کو پرموڈ کر دینا اس کا کوئی اشو نہیں ہے لیکن بڑی کلاسس کا مسئلہ بن سکتے ہیں تو ہلا کافی بہتر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے روزہ کے بعد اور آپ کے اگزامس بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے ایسی ہو کہ نہیں بیٹھنا ہے تیاری ساست کریں تاکہ جب بھی ناؤنس کریں آپ کو پتہ ہو کہ اگزامس میں ہمیں کیا کچھ نہیں آتا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے موڈ کا ٹوپیک اور موڈ کی ٹوپیک آج ہی ختم کر دیں گے کیونکہ اتنا زیادہ اس کے فامولیں نہیں ہیں امیدہ کی پیچھے ویڈیوز کو آپ کی سمجھ آگئی ہوگے جن کو نہیں سمجھ آئیے تو وہ پیلیسٹ میں جاکے ہر ویڈیوز کو ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو یہ چیکٹر ختم ہوگا اس کے بعد جو اگزامس میں آنے ہیں وہ آپ کو کروائے جائیں گے شورٹ پیسٹن ہوگا ہے بھی آج ہسے آجیں گے ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ موڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ڈیٹا دیا جائے گا اس میں جو رقم بار بار آتی ہے وہ آپ کا موڈ کیلاتا ہے اور اگر آپ سے چھوٹی کلاسس میں اردن پڑھا تو اس کو آپ آدھا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ویسے تو کوئی انگروپ ڈیٹا کا اتنا خاص کوئی فارمبلہ نہیں آتا ہے لیکن میں پھر بھی کروا داتا ہوں اگزامپل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائپس آف موڈ ہوتی ہیں اس کی اگزامپل دیتا ہوں ایک آپ کو آتا ہے یونی موڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو ایم سکوز میں آسکتے ہیں دوسرا آپ کو آتا ہے بائی موڈ اور تھرڈ آپ کو آتا ہے ملڈی بول دوسرا آپ کو سمجھ آجیں گے اگر یہ ایم سکوز میں بھی آئیں گے تو آپ آرام سے ٹیک کر جائیں گے دیکھیں ایم سکوز کا جو کاؤنٹی میں سٹیٹ کا ہوتا ہے اس میں رٹہ نہیں لگتا ہے اگر آپ یہ کانسی کیوز کے لیے ہیں تو پھر ایم سکوز آپ سے آرام سے حال ہو جاتے ہیں بچہ یہاں رٹے مال کے جاتے ہیں پھر کو سمجھ نہیں آجائیں آپ فرض کریں میں آپ سے ایم سکوز میں پوچھ رہی ہوں آپ کی کو سمجھ آجائے گا اور آپ کو سمجھ آجائیں گے اس کا سمجھ آجائے گا اس کا سمجھ آجائیں گے یہ چیزیں کونسیٹس ہوتی ہیں اب میں آپ کو اس کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ ایک بار پیپیر ہو رہے ہیں اپنٹس وہ مل جائیں گے آپ کو ساہت ساتھ تیاری رکھیں جب جز یہ نامز کریں گے لیکن آپ ایزی ہو کے بیٹھیں گے تو یہ بڑا کام پڑھا ہو جائے گا اور ویسے بھی روزے ہیں ایزی ہو کے پڑھ سکتے ہیں آپ صاحبہ چھاک سکتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس example دے رہا ہوں آپ کو پہلے 1 2 4 5 2 ٹھیک ہے بہنے آپ کو کیا بتایا ہے موڈ کی definition جو رقم بار پر آئے وہ آپ کا موڈ کے لاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں کیا دو دفعہ ہے ایک یہ ہے تو یہ میرے پاس دو آرہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک رقم ہے دو دفعہ آرہی ہے تو یہ آپ کا موڈ ہے لیکن کون سے والا یونی موڈ ٹھیک ہے یہ کیونکہ اس میں ایک ہی رقم دو دفعہ آرہی ہے ایک یہ example ہوگی اب میں آپ کو دوسری example سے بھی سمجھاتا ہوں اب بتائیں اس میں موڈ کیا ہے اس میں موڈ ایک تو آپ کے پاس ایک رقم کی دو پیاری ہے ایک رقم کی دو پیاری ہے اس کا مطب ہے کہ آپ کے پاس موڈ میں دو رقمیں آرہی ہے تو یہ والا موڈ کونسا ہوا آپ کو ہوگا یہ آپ کا ہوا بائی موڈ ٹھیک ہے ایم سی کیسے کیسے سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تھاڑا میرا پاس کیا آرہا ہے اب اس میں موڈ بتائیں اس میں ایک رقم کی ایک پیار یہ ہے ایک رقم کا پیار یہ ہے ایک رقم کا پیاری ہے یعنی دو سے زیادہ یا دو سے زیادہ اور بھی زیادہ آ سکتے ہیں تو یہ ایک یہ 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 تمہارا پاس تین موڈ آگئے تو یہ کیا ہوگا ہے یہ موڈ میرا ہے ملٹی موڈ دیکھ لیں کتنا سیمپل ہے تو یہ کونسپٹس ہیں یہ آپ نے پر ذہن میں یاد رکھنے ہیں تاکہ اگر ایم سی گوز آتے ہیں کیونکہ کوسٹن تو آپ کو آنا نہیں ہے چھوٹے ایم سی گوز میں اس طرح کے سوال آتے ہیں تو آپ ارامسس کو فیل کر سکے اور سمجھ سکے تو یہ تین موڈ میں بتا دیئے کونکہ سے ہیں یونی موڈ بائی موڈ مرڈی موڈ مرڈی موڈ کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ ٹھیک ہے پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں یہ جی یہ ہے آپ کا اندھ گروپ کا فارمولز کو سمجھ دیں باس اتنی سی بات ہے موڈ کا ٹوپک آپ کو بہت چھوٹا ہے اب ہم اس کے ساتھ میں آپ کو سٹارٹ کرواتے ہیں گروپ ڈیٹا ہے گروپ ڈیٹا میں موڈ کا صرف ایک ہی فارمول ہے اور بہت آسان طریقے سے کراؤں گا اور یہ آپ کا موڈ کا ٹوپک بھی آج کلیر ہو جائے گا پریکٹیس آپ لوگوں میں بہت کرنی ہے وہ کیسے ہوگی جب آپ کو مطلب کے سمجھیں کوسٹنز دیے جائیں گے آپ مجھے سوال کر کے بتا دیں گے اب تو ورس ایپ نمبر بھی ہے وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیوز میں شوق کروا دیا تھا نیچے بھی آپ کو مل جائے گا آپ کو جو چیزیں پوچھ نہیں ہے سٹڈی سے ریٹیٹ آپ پوچھ سکتے ہیں صرف سٹڈی سے ریٹیٹ تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ موڈ کا گروپ ڈیٹے کا صرف ایک ہی فارمول ہے جیسے مین کا آپ کا ہے تین اس کا ایک ہی ہے موڈ کا اب دیکھنے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کیا ہے ایل پلس ٹھیک ہے ایف ایم مائنس ایف اون پھر ہی ہی نیچے نائن لگائیے آپ نے ایف ایم مائنس ایف اون ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو آگئے پھر بیچ میں آپ نے پلس کی علامت لگانی پھر ایف ایم مائنس ایف ٹو بریکل لگایا اور اس کے بعد باہر آپ نے ایچھا لگا دی اب میں سب باری باری پتھاتا ہوں آپ کو بشکی یہ طرح میں ادھر ہو جائے کہ سکواب میں سینٹر پر لکھنے سے زیادہ اچھا ہو گئے گا ایف ایم مائنس ایف ون ٹھیک ہے اب زرح علامتوں کا خاص دیا رکھنا بچے علامتوں میں غلطی کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ڈالنی کیا نہیں ڈالنی دیکھیں ایل پلاس بریکٹ ہے یہ بھی مزرہ سیشوں کروا دوں لیکن پھر یہ کنفیوجن جاریتی باس کات بچے نا بیسی فالو کرتا ہوں بریکٹ ایف ایم مائنس ایف ون ٹھیک ہے پھر ڈیوائیڈ بائی ایف ایم مائنس ایف ون پلس بیٹ پہ پلس کا سائن آنا بچے اس مائنس کا لگا دیتے ہیں پھر بریکٹ ہے ایف ایم مائنس ایف ٹو ملٹیپلائی بائی ایچ ابھی سب چیزیں کیا گیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو سالساد ہی بتاتا ہوں اور آپ کا جو ہے کنسٹ کلیر ہو جائے یہ یہ ایل نا اس ایل کا مطلب ہوتا ہے لور کلاس بونڈری ٹھیک ہے اس ایل کا مطلب ہوتا ہے لور کلاس بونڈری یہ کہاں آتی ہی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا ہے یہ ایف ایم مائنس ون ایف ون ہے ٹھیک ہے ایف ایم مائنس ایف ون ہے یہی تھیس کو اسے نیچے ڈالی اس ایف ایم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی فرقوینسی کیا مطلب ہوتا ہے اس ایف ایم کا مطلب ہوتا ہے تیسی بڑی فرقوینسی وہ کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایف ایف ون کا مطلب کیا ہوتا ہے ایف ایم سے اوپر والی فرکوینسی یہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بہت آسان رہے ہیں یہ میں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے fm کا مطلب بہتا ہے سب سے بڑی فرکوینسی اور جو آپ کا f1 ہے وہ fm سے اوپر والی فرکوینسی ٹھیک ہے ایک سٹپ کیسے وہ اپتا ہوں گا آپ کو اس کے بعد میرے پاس ہے f2 کیا ہوگا f2 ہوگا fm سے نیچے والی فرکوینسی دیکھیں کتنا آسان بتا رہا ٹھیک آپ جب فامولوز کو یاد کریں گے آپ کو کنسپٹ جیس سمجھ آتی ہے یہ فامولوز یاد ہوں گے پھر کوئسٹن کا کرنا آسان ہوتا ہے بچا میرے پاس h یہ جو h ہے اس کو ہم کہتے ہیں interval ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں interval اور interval کا مطلب اس کو میں صاف کر کے لکھ دوں اور interval کسی کہتے ہیں وقفہ یعنی بیچ میں کتنے کا وقفہ ہا رہا ہے یہ جی پہلے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آجیں اب جب میں کوئسٹن کراؤں گا تو آپ کا سارا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو نظر آئی ہی رہا ہوگا سٹیٹ تو ایسے بھی اتنی آسان اور مزیدار ہوتی ہے اس کا ایک کوئسٹن آپ سولف کریں آپ کو مزا آتا سولف کرنے گا بعض بچے جو آگے دیکھیں اب ہی کو میں پڑھنے ہیں تو یہی بی کو میں بھی آپ نے سٹیٹر پڑھنے ہیں میٹھو پڑھنے ہیں ایک ہی کتاب میں دو چیزیں ہوں گی اگر آپ ابھی سے کنسپٹ لیر ہے تو پھر بی کو سمجھے گے آپ کو سیمیڈی پرسنٹ ہر چیز آتی ہے بعض سی انگلیش میں پڑھنی آپ ٹھیک ہے چھے گا جی اب ہم کوسٹن کے طرف آتے ہیں ہاں یہ بچوں اچھے یہ میں نہیں کروا رہا آپ کو یہ وہی ہے فروم فائنڈ دا موڈ فروم دا ایچ ایچ سیٹ ڈیٹا اس میں سے موڈ نہیں کانا جب بھی میں نے آپ کو کروایا ایک جیسا میں نہیں کروا رہا اس کو آپ کروینا کیونکہ ایک زیانس میں آنے بھی سارے امسی کوسٹن کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے اس میں موڈ آپ کا کیا ہے اس میں دو موڈ ہے اور اس میں موڈ کیا چارج سیمپلی چیزیں آپ کر ہی لیں گے اس لیے میں آپ کو مین کوسٹن کراؤں گا جو ایکزام میں آپ کو آنے ہیں ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کروارہا اب آپ آجائے 3.26 میں سکرین شورت جن بچوں کو چاہیے تھے وہ بھی مل جائیں گے تھوڑا سا کام جیزیادہ موڈ فائنڈ کر کے دے یہ چیزوں کو سمجھتے کے لیے صرف ایک کوسٹن کافی ہوتا ہے باقی آپ ایزی طریقے سے خود سے کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے چاہیے میں پاس کوسٹن میں پہلے میں اس کو لگتا ہوں اور آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے کرنے ہیں یہ جی کیا فائنڈ کرنے آج ہاں بچوں موڈ کیا لکھا کلاس لیمورس دیا کلاس لیمورس میرا پاس کیا لکھا بھائی ویلی سمجھتے ہیں موڈ کیا لکھا بھائی 3.0 3.0 3.9 ٹھیک ہے 4.0 اور 4.9 5.0 5.9 6.0 6.9 7.0 7.9 8.0 8.0 8.9 اور کتنی رہے گی رکھنے باس پوری ہوگی ہیں اب ہم آتے ہیں فریکوینسی کی طرف فریکوینسی کی اب آمڈ کتنی ہے میرا پاس 13 27 40 اور 36 4 ٹھیک ہے تو یہ چیزیں زیادہ پٹھا لیں کہ جب بھی آپ میں رکھنے لیکھنے تو غور سے چھترا سے دیکھنے بھی باس کا جلدی میں رکھنے کے دران بھی ہم سے غلطی ہو جاتی اور ہم پالو کھپتے رہتے ہیں کہ ہمارا آنسر کیوں نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آگے جیرے میرے بھر چپ کریں چل ہوگئے یہ تو میرے پاس اب مجھے موڈ نکالا سب سے پہلے موڈ کا فامولا آپ کو لگ دوں تا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کیا چیز ہے موڈ کا فامولا بچھو کیا تھا میرے پاس یہ ل پلس ف مائنس ف اب تو یہ یاد ہو جب آپ پسٹن کرتے رہتے تو آپ کو فامولے یاد ہونے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہی فامولا یہ موڈ کا تو دیکھیں انٹرول وقفہ چاہیے تو سمجھاتا آپ نے کلاس نمٹ بنانی سپیشل نوڈ کر لیں میڈین اور موڈ کے لئے اگر آپ کلاس نمٹ اکھول نمٹ مراد ہے جیسے کہ یہاں پہ تیس ہے انتالیس ہے تو یہاں پہ انتالیس آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پچاس آئے گا سمپل اشارے کے بغیر سمجھا رہا ہوں اگر نہ ہو موڈ اور میڈین کے لئے تو آپ کلاس پونڈری بنانی پڑتی ہے تاک یہ اکھول ہو اس کو اکس کلاس کہتے ہیں یہ آگے جب میں پریزینٹیشن اور گراف سمجھاؤں گا اس میں آپ کو کلیر ہو جائے جب بھی اکھول نہ کہ اکھول ہے اکھول نہیں ہے یہ پر آ رہا ہے 3 9 4 0 5 0 0 اگر اکھول اکھول نہ ہو اور موڈ ہو تو ہمیں کیا بنائی پڑی گی کلاس پونڈری کلاس پونڈری کیسے بناتے ہیں یہ تو میں کتے دفعہ بتا چکا ہوں بہت آسان طریقہ کلاس پونڈری بنانے تریقہ ہی ہے lower کو آپ نے کیا کرنا ہے lower value کو آپ نے منس کرنا ہے upper value سے ٹھیک ہے اور divide کرنا 2 اب میرے پاس lower value کے یہ formula بھی لکھنا 0.0 4 4 0 میرے پاس upper upra value 3 9 divide کرنا 2 کلا 4 0 0 minus 3 9 4 0 minus 3 9 اور یہ آگے divide کے اس کو 2 پہ ٹھیک ہے 0.1 آگے میرے پاس اس کو 2 پہ divide کے تو میرے پاس 0.05 آگے ٹھیک ہے یہ اب جو میرے پاس 0.05 آیا اس کا طریقہ کار دیکھیں جو 0.05 ہے یہ والی جو رقم ہے یہ والی آپ کی ان ایڈ ہوگا ہوگا یہ میں آپ کو کر بھی دکھو آگا یہ سمجھ آگے آپ لوگ کو class پاس نکالے کا طریقہ کیا ہے lower میں سے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو آنسر آئے گا اس میں اپن لگ دھتا پلس 0.05 ٹھیک ہے minus 0.05 آہ سوری minus 0.05 plus 0.05 آپ جب بھی class پہ نکالے لور upper value کا minus کرنے سے جو بھی value آئے گی ہے اس میں یہ وی سوریت ہوگی کوئی بھی آسکتا آس میں 0.5 0.1 بھی آسکتا سوری باری باری minus ہوگی اور اس میں ایڈ ہوگی ہے میں آپ کو کر دکھاتا ہی دیکھیں 3.0 3.0 minus 0.05 2.5 آگی میرے پاس ٹھیک ہے 2.5 میں نہیں یہ لگا دی آپ نے 3.9 3.9 میں 0.05 تو میرے پاس کیا آگیا 3.95 ٹھیک 3.95 ہے آنے میں لگا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو سکے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کا کنسیپٹ بھی کلیر ہو چاہیں میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں یہ بچھو یہ پہام ہو رہا ہے میرا اچھا میں آپ کو بتاعتا ہے آب آپ کا منہ کا سب سے بڑی فرکوینسی ہے ایسے ہی ہے آپ آپ نے اپنے ایف میں آنا اور دیکھنا سب سے بڑی فرکوینسی آپ کے پاس کیا ہے ہاں جی سب سے بڑی فرکوینسی آپ کے پاس کیا ہے چالیس ٹھیک ہے میں اس کو انڈرلان کر لہتا ہوں آکے آپ کو سمجھ آسکتا یہ جی یہ میرا ایف ایم ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی فرکوینسی اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ تو یہ لور کلاس بانڈری یہ کیا ہوگی اس میں کیا ہوگا سیمپل سی بات ہے کہ لور کلاس بانڈری آپ کی خونسی ہوگی اب مجھے کیا دیکھنا ہے جو آپ کا سب سے بڑی فرکوینسی ہے اس کے سامنے والا یہ دیکھیں یہ بڑی فرکوینسی یہ یہ اس کی L L میں نے کلاس بانڈری کا لینا ہے میں نے سیمپل کلاس نیمر کا نہیں لینا بچے ہی رفتی کرتے یہ ذہن میں بٹھا لیں L میں کس کا لوں گا کلاس بانڈریس کا جو انہیں بنائے ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ fm کیا ہوگا سب سے بڑی فریکوینسی ٹھیک ہے اسے اوپر آلی f1 اسے نیچے آلی f2 اور لور کلاس بانڈری ایلک ایسے آئے کا آپ نے سیمپل کیا دیکھنا ہے جو میری سب سے بڑی فریکوینسی ہے اس کا جو لور ہے سب سے پہلے والا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لور ہے اپر ہے اس کو آپ نے نینا ہے ایچ کیا ہوگا انٹرور اور انٹرور کیسے بتا چلے گا ہمیں کتنے کا بکفہ رہا ہے ان میں سے کسی کو بھی آمنے سامنے مائنس کرنے جیسے کہ کیونکہ ان سب کا ایک بڑی آرہا ہے 2.95 مائنس کی ہے 3.95 تو میرے پاس جو ہے 1 کا بکفہ رہا ہے ٹھیک سب پوش ہوگا اب میں اس کو سب جسٹ دیکھوں گا ایل کی ویلی میرے پاس کتنے ہی آئی ہے یہ دیکھیں 4.9 ہے 5 ہے plus fm 40 ہے اس میں سے مائنس کیا ہے مائنس 27 ہے ٹھیک ہے پھوٹ کرنا بس آپ نے پھر نیچے پھر آجیں 40 مائنس 27 بیچ میں plus کی علامت ہے پھر 40 مائنس f2 کی ویلی میرے پاس کتنی ہے 30 ہے یہ دیکھیں میں اس کو سب سے لگا رہا fm 40 f1 آپ کا 27 ٹھیک ہے پھر بیچ میں plus کا sign ہے اس کے بعد 40 fm minus f2 30 ہے اور یہ 1 اب میں جسٹ کو solve کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو سٹیپ بنا رہا تھا تاکہ آپ کو ویڈیو درہ لمبی ہوگی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو اچھی طریقہ سم ہو جائے یہ سٹیپ 1 ہے سٹیپ 2 میں یہاں پر کروا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں میں کیا گھنگا سب سے پہلے اس کو solve کر لگتا 4.95 ابھی میں بتاتا ہوں 40 minus f2 کیا آپ نے تو آپ کے پاس آگے کیا آگیا 13 آگیا یہ بھی 13 پلس 10 multiply 1 اب میں آگا کو بتاتا ہوں کیا کیا یہ سٹیپ ہے دیکھیں جی میں سٹیپ ادھر لے کر آیا چالیس میں سے جو ہے 27 کو minus کیا میرے پاس 13 آگیا ٹھیک ہے نکھی چالیس میں سے 27 13 اور چالیس میں سے minus کیا 30 کو 10 آگیا اور یہ multiply 1 کس کا interval کا آگیا ٹھیک ہے اب میں سمپل کیا کرتا ہوں اس کو آپ ایسے ہی لکھ دیں اس کو 13 کو ایک سے multiply کے 13 ہی آگے اور یہ میرے پاس دیکھیں تیرا پلس 10 23 چھے جی جس آپ ابھی کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں آن جی میرے پاس آرہا 0.56 آن جی 5.51 آپ کا آنسر آگیا 5.1 5.2 کر لیں ایک ہی بات ہے یہ جب میں آپ کو دکھا دھتا ہوں اتنا آسان طریقے سے جب آپ چیزیں سمجھ آجیں کہ آپ اس کو پوٹ کر لیں موڑکا میں آنسر نکال لیا بہت آسان طریقہ آپ کو نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے دیکھنے کے بعد بھر مجھے بتانا دیکھیں اگر کرنی بھی ہے تو ایک دفع سواز کر کر لیں آپ لوگ جن کے پاس بھی نیٹ کا پروبلم ہے کیونکہ آج نیٹ کی بہت سردت بنیو ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا موڈ ہے موڈ کچھ طریقے سے دیکھیں دیکھیں اتنا attention دیکھیں دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آجاتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ question ویسے بہت زیادہ imported ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ آجاتی ہے تو آپ کو نہیں یہ جو question 3.28 میں کر کے دکھاؤ رہا ہوں اس میں لکھا ہے mean mode from the phone mean بھی نکال mode بھی نکال تو یہ نکال لیں اور مجھے آنسر بتاتے جائیں کہ کیا نکلے تو امیدہ سمجھ آئی ہوگی اگر آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیاد سے زیاد دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور امتیان کی تیاری کریں ایزی ہو کرنا بیٹھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ